بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پیشے حدمت ہے امران سیریس کا شاندار سلسلہ کروشو ناول اپیسوٹ نمبر ون امران صوفی پہ بیٹھا دونوں خاتفوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوس کر کے انگلیوں کی مدد سے ایک عجیب سا ساز بجانے کی کوشش میں مصروف تھا انگلی جب تیزی سے دوسری ہتیلی کی پشت پر بڑھتی تو خلقی سی ٹپ کی آواز سنائی دیتی اور جب اس کی انگلیاں یکے بعد دیگرے تیزی سے ٹپ ٹپ کرتی تو کبھی کبھی تو انتہائی بونڈی سی آواز سنائی دیتی اور کبھی واقعی ایک دلکش سی لے بن جاتی لیکن وہ مسلسل کوششو میں مصروف تھا کہ سلمان خاتم احبارات کا بندل اٹھائے اندر داخل ہوا امران نے اس کے آنے کا نوٹس نہ لیا اور اپنا یہ عجیب و غریب ساز بجانے کی کوشش میں مگن رہا سلمان چل لمحے تو حیرت سے امران کی اس کوشش کو دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا احبارات کا بندل میس پہ رکھ دیا صاحب اب اب شادی کر ہی لیجئے سلمان نے بڑے خمدردانہ لہجے میں کہا شادی کر لوں مگر کیوں کیا اخبار میں کوئی خاص اشتہار آ گیا ہے ضرورت رشتے کا ویسے ایک بات ہے سلمان اخبار میں آج کل ضرورت رشتے کے جو اشتہارات آ رہے ہیں اور خر اشتہار میں فیکٹریاں ملے زری ارازی کے مربع وسیع وریز پھلدار باغات کروڑوں روپے کا امپورٹ ایکسپورٹ بزنس ایکریمیا میں شاندار فلیٹس کی ملکیت لاکو روپے نک بطور بینک بیننس اور یہ سب کچھ نکاح کے وقت دلہے کے نام کرنے کا ختمی اعلان اور پھر دلہا صاحب کے لیے ذات پات قد و کامت صحت عیبدار بے عیب ٹائپ کی کوئی شرط بھی نہیں رکھی جاتے انپڑ تعلیم یافتہ دیہاتی شہری گونگا بہرہ لنگڑا شادی شدہ بال بچوں والا رنڈوہ گنجا موچوں والا یا بغیر موچوں کے میری طہا مخنی یا جوانے کی طہا جو کامت سب قابلے قبول ہیں بلکہ ایک اشتہار میں تو میں نے پڑھا تھا کہ بال بچوں والے کو نہ صرف ترجیح دے جائے گی بلکہ اس کی پہلی دوسری تیسری جتنی بھی بیویاں ہوں گی اور اس سے درجن دو درجن جس تعداد میں بھی بچے ہوں سب کو بقاعدہ خرچہ بھی دلہن کی طرف سے دیا جائے گا دلہن کی طرف سے ایک ہنیمون دلہے کی پسند کے ملک میں پوری شان و شوکت اور کروفر کے ساتھ آلہ ترین ہوتیلز لکشری بنگلو انتہائی جدید ترین مارڈل کی بحری جہاز نوہ کارو کے بیرے باوردی مناسبین سمیت سب کچھ ہنیمون کے لیے دلہن کی طرف سے مہیاں کیا جائے گا بس ایک پر دلہا صاحب شادی کے لیے ہاں کر دے لیکن پتہ نہیں یہ مرد حضرات اس قدر پر کشش ترگیبات کے بابجود ہاں کیوں نہیں کر دے ویسی اشتہار پڑھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں قدیم شہنشاہ ہوں کی طرح پورا خرم بنا لو لیکن امران کی زفان پوری رفتار سے چل پڑی تھی البتہ لیکن کا لفظ اس نے انتہائی افسردہ انداز میں طبیل سانس لیتے ہوئے ادا کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چہرے پہ حضرت اور مایوسی کی دبیز تہہ چڑ گئی تھی اس قدر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں یہ ساری ترگیبات شادی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بھاری ریجسٹریشن فیس کی وصولی کے لیے ہوتی ہیں جتنی پرکشش ترگیب اتنی ہی بھاری ریجسٹریشن فیس اور اس کے بعد چراغ بیچارے میں روشنی تو ایک طرف تیل کا ایک کترہ تک نہیں رہتا لیکن آپ ان اشتہارات کو چھوڑے اور واقعی شادی کرنے سلمان نے مو بناتے ہوئے کہا واقعی شادی سے تمہاری کیا مراد ہے کیا غیر واقعی شادی بھی ہوتی ہے یہ شادی کی کون سی قسم ہے امران نے چونکر پوچھا واقعی شادی کا مطلب ہے بغیر ریجسٹریشن فیس کے نکاح چھواروں کی تقسیم بین باجہ آتش بازی ولیمہ مالی شادی شاید اس طرح کی بڑی بیگم کو قرار آئے وہ کل بیٹھی رو رہی تھی سلمان نے مو بناتے ہوئے جواب دیا ظاہر ہے چھوٹی بیگم کی آنے کے بعد بڑی بیگم نے رونا ہی ہے اور وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے لیکن یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا چھپکے چھپکے بڑی بیگم اور پھر چھوٹی بیگم اور شاید بالکل چھوٹی بیگم سب اگٹھی کرنے اور مجھے خبر تک نہ ہونے دے امران نے قدر غسیلے لہجے میں کہا میں آپ کی والدہ ماجدہ یعنی امہ بی کی بات کر رہا ہوں سلمان نے جواب دیا کیا کیا کہہ رہے ہو کل امہ بی رو رہی تھی اور تم مجھے آج بتا رہے ہو امران نے جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اقدام غصہ چھایا جیسے سلمان کو کچھا چبا جائے گا ظاہر ہے جن کی اولاد اس قدر نہ فرمابردار نہ خنجار بلکہ ایک کافیہ ہو سکتا ہے بہرحال باقی کافیے اب کسی شیر سے پوچھ لیجئے اس نے کل بھی رونا ہے اور آج بھی اس لیے ایک دن بعد بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سلمان نے ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے کہا مگر وہ رو کیوں رہی تھی امران نے خون چھباتے ہوئے کہا انہیں پوتا کھلانے کا ارمان ہے سلمان نے سپاٹ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا توتا کیا مطلب کیا امہ بھی اب مرگیوں کو دانا وغیرہ کھلانے کی بجائے توتے میرا مطلب ہے میاں میٹھو کو دانا کھلانا چاہتی ہیں تو پھر تم واپس کیوں آگے تمہاری ناک دیکھنے کے بعد تو تمہیں ہامہ چوری کھلانے کو جی جاتا ہے امران نے دوبارہ سوفے پہ بیٹھے ہوئے کہا میں نے پوتا کہا ہے میرا مطلب ہے بیٹے کا بیٹا سلمان نے جلائے ہوئے لیجے میں کہا بیٹے کا بیٹا سلمان کہیں تم نے نشا کرنا تو شروع نہیں کر دیا استادو کے استاد تو سنا تھا یہ بیٹے کا بیٹا کیا محاورہ ہے بیٹا تو بس بیٹا ہی ہوتا ہے پھر اس کا بیٹا یعنی بیٹا ور بیٹا یہ تو مجھے سود در سود میرا مطلب ہے سود مرقب کی نسل کا کوئی سوال لگتا ہے امران نے خیرت پر لیجے میں کہا آپ اپنی امہ بھی کے بیٹے ہیں نا سلمان نے اب اس طرح سنجانا شروع کر دیا جیسے کسی انتہائی کند ذہن بچے کو استاد بزاہت سے سوال سمجھاتا ہے ہاں بلکل ہوں میں نے ڈیڈی کے نکاح نامے کی فوٹو کاپی محفوظ کر رکھی ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا جب آپ کا نکاح ہوگا تو پھر آپ کا بیٹا بھی اس کی کاپی محفوظ کر لے گا اور وہ ہوگا بیٹے کا بیٹا اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں ویسے میرا خیال ہے آپ سہری میں کھانا کھانے کی بجائے سر پہ ودام روون کی مالش کیا کریں ورنہ اگر اسی دہا آپ کے دماغ میں موجود خشکی میں اضافہ ہوتا رہا تو عید سے پہلے ہی آپ سڑکو پر چھٹکیاں بجاتے پھریں گے ویسے آغاز تو آج ہو گیا ہے اور ابھی تو چوتھا روزہ ہے سلمان نے مو بناتے ہوئے کہا اور پھر واپس مڑ گیا سلمان پیارے سلمان جناب آغا سلمان پاشا صاحب اچانک امران نے انچی آواز مگر لات بڑے لیجے میں کہا سوری افطاری میں آج آپ کو صرف کھجوروں پر ہی گزارہ کرنا پڑے گا میں تو آج ایک ہائی کلاس افطار پارٹی میں مددو ہوں سلمان نے دروازے پہ مرتے ہوئے خوش کلیجے میں کہا وہ تو کل تھی پھر آج امران نے چونکر پوچھا پرسو بھی تھی اور عید تک افطار پارٹی چلے گی پھر عید ملن پارٹیاں شروع ہو جائیں گی اس لیے سوری سلمان نے مو بناتے ہوئے جواب دیا کمال ہے تمہیں روزانہ افطار پارٹیوں کی دابتے میں رہی ہیں اور ایک میں ہوں کہ اب چوتھا روزہ ہے مگر کسی نے سوکھے مو پوچھا تک نہیں اب تو مسجد میں بھی لوگ کچھ نہیں بیشتے وہیں گھر میں کھا بھی گئی ٹشو سے مو پوچھتے اور ڈکاریں لیتے آ جاتے ہیں ورنہ پہلے تو جیسے بوچی رکھنے والے بیچارے مسجد میں گزارہ کر لیا کرتے تھے عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا یعنی اب تک آپ کو اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ افطار پارٹیوں اور عید میلن پارٹیوں کے دعوت نامیں کیسے ملتے ہیں کمال ہے آپ نے شاید اتنی ساری ڈگری کتابیں رٹ رٹ کر لے رکھی ہیں آپ ایسا کریں ایک من مٹھائی منگوا کر میری طرف سے محلے کے لوگوں میں افطاری کے وقت بانے اور بقاعدہ شاگردگی کر لیجئے سلمان نے کہا ایک من یعنی کہ ایک من مٹھائی پتہ ہے آج کل مٹھائی کا رٹ کیا جا رہا ہے اب تو گلاب جامن خریدنے جاؤ تو یوں لگتا ہے جیسے سنار کی دکان میں جاگو سے ہوں عمران نے آنکھیں پارتے ہوئے کہا چلو چھٹانگ دو چھٹانگ کم کر لیجئے آخر مفلسوں اور غریبوں کو بھی تو شاگرد بنانا ہی پڑتا ہے سلمان نے بڑے نیاز سے کہا چھٹانگ دو چھٹانگ واہ یہ بات ہوئی نا وہ کیا کہتے ہیں جیسا مو ویسا تھپڑ اسی طرح جیسا استاد اتنی مٹھائی ویری گوڈ سمجھو بانٹ دی عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو جیسا شاگرد ویسی پڑھائی تو سنیے چھٹانگ دو چھٹانگ والی ترقیب میرا مطلب ہے آپ کی حسب توفیق ترقیب بس اچھا سا سوٹ پہنیے شاندار کار میں بیٹھئے اور اخبار میں دی گئی افتار پارٹیوں کی خبروں میں سے پہلے سونگ لیجئے کہ ان میں سے کون سی افتاری برپور ہو سکتی ہے اور اتمنان سے وہاں پہنچ جائیے کار سے اتریے چہرے پر روبو دب دبا چال میں وقار پیدا کیجئے اور محفل میں ان ہو جائیے بس افتاری شروع مصفان کی طرف سے انتہائی ممنونانہ داس میں شکریہ بھی وصول کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ دی ہوئی افتار پارٹیوں کا سرسری سا ذکر بھی کرتے رہیے جن میں بڑے بڑے لارڈ عالترین سرکاری آفیسر ملک ملک کا وزیر آزم اور صدر مملکت کی شمولیت یقینی ہوتی ہیں اور پھر بچانہ مصفان کار تک پوچھانے بھی آئے گا کار کا دروازہ بھی خود کھولے گا اور آپ ڈکاریں لیتے واپس سلمان نے ترکیب بتاتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کو جواب دیتا میز پہ رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی میرا خیال ہے افتاری کی دعوت ہوگی دیکھا اس طرح آتی ہیں دعوتے تمہاری طرح مفت خور نہیں ہوں میں امران نے بڑے فخریہ انداز میں کہا اور رسیور اٹھا لیا جی کونسی ہوتل میں دے رہے ہیں آپ افتار پارٹی لیکن جناب مینیو آپ کو بتانا ہوگا اگر مینیو معمولی سا ہوا تو پھر میں اپنے باورچی کو بیج دوں گا بیچارہ ترس رہا ہے افتار پارٹیوں کے لیے جبکہ مجھ سے تو ڈیٹ لیتے ہیں لوگ اور بعض لوگ تو افتار ہی نہیں کرتے جی ہاں بلکل مگر میں ڈیٹ مینیو کر کے ہی دے سکتا ہوں امران کی زبان کینجی کی طرح چل رہی تھی کونسا مینیو تمہارا پسندیدہ ہے دوسری طرف سے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی اور امران کی آنکھیں ایک لمحے تک تو سرخ لائٹ کی طرح دیدو میں پھٹتے رہی پھر وہ مسکرا دیا پہلے آپ اپنا تعریف تو کروائیے تاکہ مجھے اندازہ تو ہو سکے کہ آپ مینیو برداشت بھی کر سکیں گے ایسا نہ ہو کہ مینیو سن کر آپ پہ دل کا دورہ پڑھ جائے ویسے پہلے تو افسر لوگ دورے پہ جایا کرتے تھے آج کل بچارے دل کی ڈیوٹی لگ گئی ہے شاید امران کی زبان بھلا کب رکتی تھی تم فکر نہ کرو بغیر تی اے ڈی اے کے میرا دل دورے پر نہیں جا سکتا اور مجھے معلوم ہے کہ تی اے ڈی اے تم دینا سکو گے اس لیے مینیو ہی بتا دو کرنل فرید کی مسکراتی آواز سنائی دی اچھا پھر دل دام کی سنئے مغرب کی ازان ہوتے ہی میں خجور، فریش، لائم، رس کلے، دہی بلے، مٹن پراتھا یا آلو پراتھا چکتا ہوں اور افطاری کا پہلا مرحلہ مکمل اس کے بعد مغرب کی نماز ادا ہوتی ہے اور پھر بار بی کیو افطاری کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں سیکھ، چکن بوٹی، مٹن تکہ، مٹن چاپ، سیکھ کباب، بیف تکہ، چکن شاشلک، ایک فرائیڈ چاول کے ساتھ، دال، ماش، کیمہ، تندوری روٹی، رائتہ، چٹنی پودینہ اور دوسرا مرحلہ ختم لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ سلاح بھی ضروری ہے اور سلاح میں چکن ایپل، بیف ایپل، ریشین، کوک، ایک، مائنس، کچومر، گرین، کرینس، پینس اب تیسا مرحلہ افطاری کا بھی سن لیجئے ربری کھیر، مگر سپیشل اور کہوہ لیمو کے ساتھ لیکن یہ بھی سنیں کہ دوسرے یعنی باربی کیوٹ ڈینر کے لیے بٹیاں یعنی گریلز اور گرم گرم تندوری روٹی کے لیے تندور موقع پر موجود ہونا چاہیے عمران نے اس تیزی سے مینیوں سنوایا جیسے اس کی ساری عمر خوٹلز میں بیٹری کرتے گزر گئی ہو تندور جلتا ہوا ہونا چاہیے یا خالی تندور سے ہی کام چل جائے گا اور یہ بھی بتاؤ کہ تندور اگر جلتا ہوا ہو تو کس آگ سے پتھری کوئلہ آم کوئلہ لکڑی برادہ یا پھر عشقی آگ سے کام چل جائے گا اور لکڑی جلانی ہو تو لکڑی کون سی ہو سندل کی، شاہ بلود کی یا کیکڑ کی کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں پہلی بار ہم جیسے شرفہ کو افتاری کی دعوت دے رہے ہیں پھر تو آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ روٹیاں پکانے والی کھونی چاہیے یا پکانے والا اور اگر پکانے والی ہو تو کس عمر، کس قومیت، کس رنگ کی ہو امران نے تلکی بہ تلکی جواب دیتے ہوئے کہا اور اس بات دوسری طرف سے کرنل فریدی بے اختیار ہس پڑا ابھی تو روزے کا آغاس ہوا ہے اور تم نے ابھی سے افتاری کے مینیو سنانا شروع کر دیئے بہرحال آجاؤ یہ تو کیا مینیو ہے ایسی افتاری کرواؤں گا کہ مینیو ہی بھول جاؤ گے کرنل فریدی نے ہستے ہوئے کہا آپ کا مطلب ہے کہ ابھی سے پیدل چل پڑھو تاکہ آپ تک پہنچتے پہنچتے افتاری کا سلسلہ ہی ختم ہو جائیں نا جناب میں ابھی آیا ایسی افتاری سے اسے تو بہتر ہے کہ دو خجوریں کھا کر اور پانی کا گلاس پی کر آغاز سلمان پاشا کے حق میں دعا گرتا رہوں امران نے مو بناتے ہوئی جواد دیا اور اس پر کرنل فریدی بے اختیار کہکہ مار کر ہس پڑا اچھے باتیں تو بہت ہو گئی میں نے کال اس لیے کی ہے کہ کسی سیکرٹ ایجنٹ کروشو کو جانتے ہو کرنل فریدی نے سنجیدہ لیجے میں کہا اگر وہ واقعی سیکرٹ ایجنٹ ہے تو ظاہر ہے جاننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا وانا پھر بچارہ خالی ایجنٹ ہی ری جائے گا اور اگر وہ سیکرٹ ایجنٹ نہیں تو پھر بس اتنا جانتا ہوں کہ کروشو تاش کی گیم کی آہر میں کیا جاتا ہے یعنی اپنے پتے کروشو امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے نہیں جانتے اوکے خدا حافظ دوسری طرف سے کرنل فریدی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا کمال ہے کھیلنی گیم اور جب کروشو کہا جائے تو بھاگ جائے انہوں نے بھی کھیل لی گیم امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور پھر خات بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے ایکسٹیف دوسری طرف سے بلیک زیرو نے محسوس آواز میں کہا روزہ تو آج چوتا ہے اور تم دو پر ہی اٹھکے ہوئے ہو اب پرائے سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہو امران نے سخت لیجے میں کہا کیا مطلب روزہ تو آج واقعی چوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کم از کم میں تو روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا امران کا مطلب ہی نہ سمجھا تھا اس لیے تو مجھے خیرت ہے کہ چوتے روزے میں تم مجھے ایکس ٹو بتا رہے ہو اور ایکس کا معنی ہوتا ہے سارا یعنی دو روزے سابقہ یہی مطلب ہوا نا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار بلیک زیرو بے افتیار کھل کھلا کے حس پڑا تو آپ کا مطلب ہے آج مجھے ایکس فور کہنا چاہیے بلیک زیرو نے ہس دے ہوئے کہا اچھا گنتی بھی سکھانی بڑھے گی بھائی آج چوتھا روزہ ہے تو سابقہ تی ہوئے اس لیے ایکس ٹری اور آج سمیت چار امران نے کہا اور بلیک زیرو ایک بر پھر کھکا مار کر ہس پڑا ارے ارے روزے میں اتنے زور سے نہیں ہسا کرتے کہتے ہیں زیادہ ہسنا دل کی موت ہوتی ہے اور دل مر گیا تو افتاری کیسے کروگے امران نے کہا اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہس پڑا نہیں مرنے دوں گا دل کو اور کوئی حکم بلیک زیرو نے ہس دے ہوئے کہا لائبریڈی میں جاؤ اور وہاں انڈیکس کمپیوٹر سے چیک کرو کہ ہمارے پاس کروشو نام کے کسی سیکریٹ ایجن کی کوئی فائل موجود ہے یا نہیں میرے سہن میں تو یہ مجرم موجود نہیں ہو سکتا ہے کوئی پرانی فائل ہو امران نے اس پار سنجیدہ لیچے میں کہا اوکے خول کریں یا میں پھر فون کرلوں بلیک زیرو نے سنجیدہ لیچے میں جواب دیتے ہوئے کہا مجھے فون کرنا تب تک میں ذرا آج کی افتاری اور کل صبح کی سہری کا مینیو تیار کرو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر اس نے خات بڑھا کے میز پر رکھے ہوئے اخبارات کا بندل اٹھایا اور موٹی موٹی سرکیاں دیکھنے میں مصروف ہو گیا تقریباً دس منٹ کے بعد فون کی گھنٹی بجی اور امران نے خات اٹھا کے ریسیور آگے کیا ییس امران نے سنجیدہ لیچے میں کہا امران صاحب اس نام کی کوئی فائل موجود نہیں بلیک زیرو نے سنجیدہ لیچے میں کہا اچھا ٹھیک ہے کرنل فریدی کی قسمت اب میں کیا کر سکتا ہوں امران نے کہا کرنل فریدی کیا مطلق کیا کرنل فریدی صاحب پوچھ رہے بلیک زیرو نے خیرت برے لیچے میں کہا ہاں ابھی ان کا فون آیا تھا امران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا اس کے بعد اس نے فارن اخبار اٹھایا اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا لیکن تیسرے صفحے پہ نظر پڑتے ہی وہ ایک دم چونگ پڑا یہ جاپانی اخبار تھا اور جاپانی زبان میں تھا اس کے تیسرے صفحے کے ایک کونے میں چوکھٹے کے اندر ایک خبر موجود تھی جس کا عنوان تھا کہ مشہور دہشتگر کروشو پر اثرار طریقے سے جیل سے رہا ہو گیا ہے امران کی نظر تیزی سے خبر کی تفصیلات پر دورنے لگے اسے بتایا گیا تھا کہ مشہور دہشتگر کروشو جیسے ایک ہفتہ قبر ڈرامائی انداز میں پکڑا گیا تھا اسے تاکیوں کی سب سے محفوظ جیل میں انتہائی کڑی نگرانی میں رکھا گیا تھا لیکن رات وہ اچانک جیل سے پر اثرار طور پر فرار ہو گیا ہے پولیس اسے سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے اور آخر میں بتایا گیا تھا کہ کروشو فری لانسر دہشتگر ہیں اور بھاری معافضے کے بدلے میں انتہائی خوفناک دہشتگر سرگرمیوں کے لیے کام کرتا ہے اس کا نام دنیا کے کئی ممالک میں کونے والی خوفناک دہشتگردانہ کاروائیوں میں شامل رہا ہے نسلن جاپانی ہیں اور اس کے ساتھ ہی حبر ختم ہو گئی عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اخبار میز پہ رکھا اور ٹیلی فون کا رسیور اٹھا کر کرنل فریدی کے نمبر ڈائل کرنے میں مصروف ہو گیا اس کے چہرے پہ گہری سنجید کی کے اثار نمائیہ تھے ہارڈ سٹون رابطہ قائم ہوتے ہی کرنل فریدی کی آواز سنائی تھی عمران بو رہا ہوں اچھا میں نے آپ کو مینیو بتایا کہ آپ پورا مینیو سنے بغیر ہی بھاگ گئے بہرحال کروشوں کے متعلق آپ کا فون بند کرنے کے بعد اچانک معلومات مل گئی ہیں جیسے اب تک اس انتظار میں چھپی رہی ہوں کہ کرنل فریدی فون کریں تو سامنے آ جائیں اور یہ معلومات جاپان کے مشکور احبار پچان ڈیلی سے خاصل ہوئی ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں عمران نے کہا پرسو کے اخبار میں اس کے متعلق جو چکھٹا چھپا ہے اس کے متعلق اے رہے ہو وہ تو میں نے کل ہی پڑھ دیا تھا جس میں اسے عالمی دیشت کر ظاہر کیا گیا ہے اسی کی بات کر رہے ہو کرنل فریدی نے کہا میں نے خامخواہ فارن کول کا بل بڑھا لیا اگر آپ کو معلوم تھا تو مجھ غریب سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا عمران یہ کروشو دیشت کر نہیں بات چان کی ایک سپیشل ایجنسی سے متعلق سیکرٹ ایجنٹ ہے اور تم یہ سنکا خیران ہوگے کہ پوری ایجنسی اس اکیلے سے ہی قائم ہے میرا مطلب ہے وہ خودی سپیشل ایجنسی کا چیف بھی ہے اور اس کا اکلوتا ایجنٹ بھی مجھے بات چان سے ہی اطلاع ملی تھی کہ کروشو کسی خاص میسن پر کار فرسات آ رہا ہے اور اس کی اصلیت چھپانے کے لیے اس کی گفتاری اور پھر پر اسرار انداز میں رخائی کی حبر شائع کی گئی ہے کروشو کے متعلق یہ معلومات بھی مجھے اسی آدمی نے دی ہیں جس نے مجھے اطلاع دی میں نے سچا تم سے پوچھو شاید تم اس کے متعلق مزید کچھ تفصیلات جانتے ہو کرنل فریدی نے سنجیدہ لیچے میں کہا وہ کیا محاورہ ہے اکیلا چنا کیا بھار چوکے گا ویسے میں نے لائبریری بھی چیک کی ہے وہاں بھی اس کی فائل موجود نہیں ہے اور اس سے پہلے میں نے اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا اس لیے یا تو اس نے نام بدل لیا یا پھر کوئی نیا سرما پیدا ہوا ہے اور اپنی پہلی سالگیرہ منانے کافرستان آ رہا ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بہرخان فون کرنے کا شکریہ میں اسے خود دیکھ لوں گا خدا حافظ کرنل فریدی نے جواب دیا اور ایک بار پھر رابطہ ختم ہو گیا عمران نے کونٹ جباتے ہوئے خات بڑھا کر کریڈل زبایا اور ایک بار پھر اس کی انگلیاں تیزی سے نمبر ڈائل کرنے میں مصروف ہو گئے ییس ٹینی سٹار رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کرہت سی آواز سنائی تھی روتھ مین سے بات کروا میں پرنس بول رہا ہوں عمران نے بھی اسی طرح سخت لیجے میں کہا ییس کھول کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور چل نمہوں کے بعد ایک اور آواز ریفزیور پر ابرے ییس روتھ مین سپیکنگ بولنے والے کا لحظہ بھاری اور کرہتا یعنی ابھی تک تم مین ہی ہو میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری جنس تبدیل ہو چکی ہے اور تم اب روتھ مین کی بجائے روتھ وی مین بن چکے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم پرنس آف ڈم ارے تو تم شیطان میرے وومن بننے کے نظار میں بیٹھی تھے اس پر دوسری طرف سے بولنے والے نے انتہائی پتکلفانہ نیچے میں کہا ارے ارے مجھے تمہارا قدو کامت معلوم ہے میں بلا ایسی غلطی کر سکتا ہوں تمہاری جیسی ویمن کے لیے تو کوہ کاف سے کوئی دیو بلکہ دیو کے سپہ سلال کو بنانا پڑے گا عمران نے سہمی کوئی نیچے میں کہا اور دوسری طرف سے روتھ مین بے اختیار کہا مار کے ہس بڑھا ارے مجھے یقین آیا کہ تم ابھی تک مین ہی ہو لیکن کم از کم میرے کانوں کے نازک پر دو کا تو خیال رکھو ویسے روتھ مین ایک بات بتاؤ تمہاری ایجنسی نے سنا ہے اب سیکرٹ ایجنٹوں کے کوائف بھی رکھنا شروع کر دیے عمران نے بات کرتے کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں لیکن ظاہر ہے سب کے تو نہیں ہو سکتے خاص خاص ہیں کیوں روتھ مین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے کروشو نسلن بچانی ہے عام طور پر اسے دیشتگر مشہور کیا جاتا ہے بسانے کی کسی سپیشل ایجنسی سے متعلق ہے کیا تمہارے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات موجود ہیں عمران نے کہا بات چانی سیکرٹ ایجنٹ کروشو ٹہرو میں ریکارڈ چیک کرتا ہوں میرے ذہن میں تو نہیں روتھ مین نے کہا اور پھر چند منٹو کے بعد ہی اس کی آواز سنائی تھی عمران چانتا تھا کہ انہوں نے بھی جدید ترین کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں اس لئے اسے اتنی جلدی ریکارڈ چیک کر لیے جانے پر کوئی خیرت نہ ہوئی تھی پرنس کیا تم لائن پر ہو روتھ مین کی آواز سنائی تھی ہاں کچھ پتہ چلا عمران نے پوچھا معلوم ہو گیا ہے اس کی فائل موجود ہے لیکن اسے ریکارڈ سے نکلوانے میں کچھ دیر لگے گی روتھ مین نے جواب دیا اندازن کتنا وقت عمران نے کہا زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ روتھ مین نے جواب دیا اوکے میں پندرہ منٹ کے بعد فون کروں گا ابھی میں صرف نام کا ہی پرنس ہوں اس لئے پندرہ منٹ کی فورن کال کا بل ادا نہیں کر سکتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کی آنکھوں میں چمک سی ابر آئی تھی ویسے تو ایسی معلومات فروحت کرنے والی اور بھی ایجنسیاں موجود تھی لیکن عمران جانتا تھا کہ ان سب میں فوال ٹیلی سٹار ہے اس لئے اس نے اسے ہی سب سے پہلے ٹرائی کیا تھا اور پندرہ منٹ کے بعد اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے ییس ٹیلی سٹار وہیں پہلے والی آواز دوبارہ سنائی دی روتھ مین سے بات کروائیں فرنس بول رہا ہوں عمران نے ثواب دیا خول کریں جواب دیا گیا اور کچھ دیر کے بعد روتھ مین کی آواز دوبارہ رسیور پر سنائی دی فائل میرے پاس پہنچ چکی ہے لیکن اس میں کوئی خاص معلومات موجود نہیں شاید یہ کوئی اہم ایجنٹ نہیں بہرحال جو کچھ ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں روتھ مین نے کہا ٹھیک ہے بتا دو عمران نے کہا اور ساتھی اس نے ٹیلی فون کے ساتھ منسلک ٹیپ کا بٹن بھی پریس کیا اس طرح اس کے محسوس گمرے میں موجود ٹیک ریکارڈ ٹیلی فون پر ہونے والی تمام بادشت ریکارڈ کرتا رہے گا کروشو کا اصل نام جکارو کروشو ہے نسلن بچانی ہے لیکن اس کے ماں بچانی نہیں تھی بلکہ ویلٹرن کارمن کی تھی اس لیے کروشو عام بچانیوں سے جیسا نہیں بلکہ یورپ کے کسی ملک کا فرد لگتا ہے انتہائی تعلیمی آتا ہے ایکریمیا سے اس نے کیمیکل انجینرین سے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے تعلیمی کے زمانے میں ایکریمیا کی مجرم تنظیم کے متعلق رہا ہے یہ تنظیم حکتوموں کے حلاف جرائے میں ملاوث رہتی تھی کروشو نے اس تنظیم میں بڑے بڑے کا نام سر انجام دیئے اس تنظیم کی ایک سیکشن کا چیف آرنٹ خمبر گر تھا کروشو اسی سیکشن سے مطلق تھا آرنٹ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ مارشل آرٹ نشانہ بازی اور شبدہ بازی میں اس درجے سے ماہر تھا کہ اسے مارشل آرٹ کا جادوگر کہا جاتا تھا آرنٹ نے کروشو کی تربیت کی اس طرح کروشو ان میدانوں میں بھی ماہر ہوا اس کے بعد کروشو چانکائب ہوا اس کے مطلق کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے آخری اطلاع یہ ہے کہ کروشو حکومت بچان کی ایک سرکاری سپیشل ایجنسی ٹوس کراس سے مطلق ہے ٹوس کراس دنیا بر سے انتہائی جدید ترین سائنسی ٹکلوجی کو اغوا کر کے بچان کی سپیشل لیبارٹو تک پہنچانے کا کام کرتی ہے اور کہا چاہتا ہے کہ ٹوس کراس کی وجہ سے بچان نے سائنسی اور ٹکنیکی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا بس یہیں کچھ لکھا ہوا ہے اس فائل میں رچ مین نے تفسرہ کرنے کے سے انداز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا کوئی فوٹو کسی جگہ کا پتہ بغیرہ امران نے پوچھا فائل میں تو نہیں لیکن ٹھہرو ایک منٹ کھول کرو مجھے اب فائل پڑھ کر یاد آ رہا ہے کہ گزشتہ دنیو اس کے بارے میں اقتلاع ہماری ایجنسی کو موصول ہوئی تھی جو شاید ابھی تک اس فائل میں درست نہیں کی گئے میں معلوم کرتا ہوں رچ مین نے کہا اور پھر تقریبا ڈیٹھ دو منٹ کی خاموشی کے بعد رچ مین کی آواز دوبارہ سنائی دی پرنس سے واقعی اہم اور تازہ تین اطلاع ہے بچان میں ہمارے خاص مخبر نے اطلاع دی ہے کہ کروشوں نے ٹوس کراس کے سپیشل ایجن کی حسیت سے حکومت کی ایک انتہائی خفیہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے اور اس میٹنگ میں کسی نئی سائنسی شائنی بلانکس ریس کے بارے میں باتیت ہوتی رہی ہے بس اس سے زیادہ اور خماری ایجنسی کے پاس کچھ نہیں رچ مین نے جواب دیا تینکیو رچ مین امران نے مسکراتے ہوئی کہا اور رسیور رکھ دیا اس کے ذہن میں نئی سائنسی شاؤں بلانکس ریس کا نام کوم رہا تھا گو جدید سائنس کے بارے میں وہ مسلسل متعلق کر رہا تھا لیکن بلانک ریس کا نام اس نے پہلی بار سنا تھا وہ کچھ لمحے سوچتا رہا پھر اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا ٹیپ پہ بٹن آف کیا اور پھر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے سردعور سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سردعور کی آواز سنائی دی امران بورہا ہوں سردعور امران نے سنجیدہ لیچے میں کہا سوری میں کسی امران کو جانتا نہیں دوسری طرف سے سردعور کی خوش آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی اسے حقیقت میں اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا کہ کیا واقعی سردعور نے یہی کہا ہے کہ وہ کسی امران کو نہیں جانتے اگر سردعور نے واقع یہی کہا ہے تو کم اصطم سردعور تو ایسی بات نہیں کر سکتے امران نے خات بہا کے کریڈر دبایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے سردعور سپیکنگ سردعور کی خوش آواز سنائی دی سردعور سنا ہے آپ کی لیبارٹری میں اب ذہنی امراض پر ریسرچ کا شعبہ بھی کھل گیا ہے اور وہاں سے بڑے بڑے سائنستانوں کی ذہنی امراض کا علاج کیا جاتا ہے آپ کو داخلہ ملا ہے اس شعبے میں یا نہیں امران نے کہا پہلے بھی تم نے فون کیا تھا سردعور نے اس بار نرم ریچے میں کہا ہا لیکن آپ نے تو مجھے جانے سے انکار کر دیا اس لئے تو مجھے خیال آیا کہ آپ کو داخلہ شاید گھی ملا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار سردعور حس پڑے اچھا آپ تو میں نے پیچان نہیں ہے آپ بولو کس لیے فون کیا تھا میں ایک اہم فائل کی مطالعے میں مصروف ہوں سردعور نے مسکراتے ہوئے کہا ارے بڑا محسوس شعبہ ہے کہ اس کا نام سنتے ہی علاج مکمل ہو جاتا ہے امران نے کہا اور سردعور بے اختیار کھل کھلا کے حس پڑے اب کوئی نہ بات تم نے پہلے اس قدر سنجیدہ لہجے میں بات کی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تم خو نہیں سکتے سردعور نے کہا اور امران بے اختیار حس پڑا اب اسے معلوم ہوا تھا کہ سردعور نے اسے پہچانے سے انکار کیوں کیا شگفتہ گفتگو شاید اب امران کی شناحت بن چکی تھی اچھا یہ بات ہے خود ہی تو کہتے ہیں کہ میں سنجیدہ نہیں ہوتا اور اگر سنجیدہ ہو جاؤں تو پہچانے سے انکار کر دیتے ہیں امران نے ہستے ہوئے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ تو سنجیدہ ہو جاؤ لیکن امران بیٹے سچی بات یہی ہے کہ جب تمہاری سنجیدہ آواز کانوں میں پڑتی ہے تو واپ کی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے بہرحال بتاؤ کیا کہنا ساتے ہو سردعور نے بڑے خلوص پر لیجے میں کہا اور امران مسکرا دیا سنا ہے آج کل آپ بلانک ریس پر تجربات کر رہے ہیں امران نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا بلانک ریس نہیں میں اس پر ریسرچ نہیں کر رہا بلکہ ان پر ریسرچ کا کافرستان کے ڈاکٹر راجیندر کر رہے تھے مجھے بھی شاید اس کے بارے میں نہ ہوتا لیکن تین چار ماہ پہلے ڈاکٹر راجیندر کا فون آیا کہ وہ مجھ سے خفیہ طور پر ملنا چاہتے ہیں کسی سائنسی دریافت پر ڈسکس کرنی ہے چنانچہ میں نے انہیں اپنے رہائشکہ کا پتا دیا اور خود بھی لیبارٹی سے وہاں شفٹ ہو گیا ڈاکٹر راجیندر وہاں آئے انہوں نے بتایا کہ وہ بلانک ریس پر کام کر رہے ہیں یہ شوائے مایکرو وائٹ سے عمل پذیر ہو کر نبتاتی خولیوں کے عمل کو ہزاروں لاکھوں گناہ تک پڑھا دیتی ہیں لیکن تجربات کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ مشکل پیش آئے کہ ان شوائوں کے سرات بے ترتیب نکلتے تھے نبتاتی خولیوں پر ان کا رییکشن اس خولیے کی اپنی تونائی کے ساتھ مل کر اس کو افسور کی کا پیمانہ یقصہ نہ تھا مثال کے طور پر اگر دو خولیے لیے جائیں جن میں سے ایک خولیے کی اندرونی قدرتی تونائی کو اگر پانچ سمجھا جائے اور دوسرے خولیے کی اندرونی قدرتی تونائی کو دس سمجھا جائے تو بلانک ریس کے کیمیائی اثرات کی وجہ سے پانچ فالے کی تونائی پانچ ہزار اور دس فالے کی تونائی دس ہزار ہونی چاہیے لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے کبھی پانچ فالے کی تونائی دس لاکھ تک پہنچ جاتی ہیں اور کبھی یہ تونائی پانچ سے صرف چھے تک پہنچ جاتی ہیں اس طرح دس فالے کو تونائی بعض اوقات کروڑوں تک اور بعض اوقات سینگرو تک کی رہ جاتی ہیں چنانچہ اس پر تفصیلی باتجت ہوتی رہی اور پھر ہم نے مل کر چند نچائج نکالے جس سے ڈاکٹر رجندر بھی کترے مطمئن ہو گئے اور اس کے بعد وہ واپس سلے گئے لیکن پھر رات سے ایک ماہ پہلے یہ اطلاع ملی کہ ڈاکٹر رجندر کسی ٹریفک کے حادثے میں خلاق ہو گئے امو جی معلوم نہیں کہ اس رچرس کا کیا ہوا لیکن تمہیں اس کے متعلق کیسے معلوم ہوا سرداور نے انتہائی سنجین کی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ وہیں ڈاکٹر رجندر تو نہیں جو پہلے ایکریمیا میں تھے اور چند سال قبل کارفستان واپس آئے تھے اور ایکریمیا میں بھی نبتاتی کلیوں پر ہی ریسرچ کرتے رہتے تھے ان کے کسی ریسرچ پیپرز میری نظر سے بھی گسرے ہیں امران نے کہا ہاں وہی ہیں نبتاتی کلیوں کی ریسرچ پر وہ پوری دنیا میں ممتاز سائنسان سمجھے جاتے ہیں سردار نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن سرداور جہاں تک مجھے معلوم ہے بلانگ ٹائم تو سائنس کے دنیا میں مشہور ہے سر بلانگ کی ریسرچ جن کے نام پر اس ریسرچ کا نام بلانگ ٹائم رکھا گیا تھا اس ریس کو بلانگ ریس کیوں کہا گیا ہے امران نے کہا یہ ریس بھی انہیں کی دریافت ہے تم تو جانتے ہو کہ بلانگ ٹائم کا نبتاتی ابتدا کی محسوس بیماش کا کلیہ ہے اس وقت جب سائنس کے نکتہ نظر سے بھوک بینک ہوا اور کائنات موجود میں آئی وہاں مسلمان اس نکتہ نظر کے قائل نہیں ہیں کہ کائنات کسی خادسی کے نتیجے میں موجود آئی جس خادسے کو بوک بینک کا سائنسی نام دیا گیا ہے لیکن بہرحال سائنس نے ابتدا کائنات کی ابتدا کے بارے میں جو ریسرچ کی ہے اس میں کائنات کے بالکل ابتدای وقت کی پیمائش میں موجودہ وقت کے کلیات بیبس ہو جاتے ہیں اور سر بلانگ نے اس کی پیمائش کے لیے ایک نظریاتی وقت ایچھاد کیا تھا جسے بلانگ ٹائم کہا جاتا ہے اور اس پیمائش کی بنیاد جن ریس پر رکھی گئی تھی اسے بلانگ ریس کہا جاتا ہے اب تک یہ ریس سے بلانگ ٹائم کی پیمائش تک کی محدود سمجھی جاتی تھی لیکن ڈاکٹر ریجنڈر نے ان ریس پر مزید ریسرچ کرتے ہوئے انہیں نبتاتی کلیوں پر استعمال کر کے تجربات کیے کیونکہ سانسی نکتہ نظر سے یہ ہی بتایا گیا ہے کہ جب بک بینک ہوا تو کائنات کا پھیلاؤ شروع ہوا اور کائنات کا یہ پھیلاؤ اب بھی جاری ہے بہرخال یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے ڈاکٹر ریجنڈر نے ان ریس کو نبتاتی کلیوں پر استعمال کیا اور نتیجہ تو درست نکلا لیکن ان میں ترتیب اور کنٹرول نہیں تھا سردعور نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے شکریہ میں سمجھ گیا خدا حافظ امران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کی پیشانی پر گہری سوت کے آثار نمائیا تھے کرنل فریدی کی دیکھوئی اطلاع کی کڑیاں جڑتی جا رہی تھی ڈاکٹر رنجیدر کی اس ریسرچ کی حبر یقیناً حکومت بچان تک پہنچ گئے ہوگی اور حکومت بچان نے ٹاسک راز کی ذمہ اس ریسرچ کا خصول لگایا ہوگا جس بنا پر کرنل فریدی کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ کروشو جو ٹاسک راز کا کرتا درتا ہے کافرستان آ رہا ہے اس کا مقصد یقیناً یہ ریسرچ حاصل کرنا ہوگا لیکن اب وہ ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ اگر واقع بلانک ریس سے نبتاتی کھولیوں کی توانائی کو اس حد تک بڑھا جائے سکتا ہے تو یہ شاید دنیا کے لیے انتہائی اہم ترین بلکہ انقلابی اجات ثابت ہو اس کی مکمل ریسرچ کے بعد یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کہت اور خوراتی کمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے ایک گندم کے دانے سے اگر قدرتی طور پر چالیس یا پچاس دانے پیدا ہوتے ہیں تو بلانک ریس کی مدد سے ایک دانے سے لاکھوں بلکہ کروڑوں دانے پیدا کیا جا سکتے ہیں ان کا خجم بھی بڑھایا جا سکتا ہے اس طرح ایک درخت پر اگر ایک من پھل قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے تو بلانک ریس کی مدد سے لاکھوں کروڑوں من پھل ایکی درخت یا پودے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس طرح پوری دنیا پر مستقبل میں خوراکی شدید ترین کمی پر مکمل طور پر کابو پایا جا سکتا ہے موجودہ دور کا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ عبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے سنتیں پھٹی جا رہی ہیں اس لیے ذریعہ ارازی کا رکبہ اسی ربطار سے سکڑتا جا رہا ہے اور خوراکی شدید ترین کمی کا مخیب سایا دنیا کے مستقبل کسی گہری تاریخ بادل کی طاعت چاہتا چلا جا رہا ہے اور سانستان اس مخیب اور خوفناک خطرے کو دنیا پر مڈلاتے ساف دیکھ رہے ہیں لیکن مظاہر اس کا کوئی ایسا خل نظر نہیں آ رہا لیکن بلانک ریس کے صحیح استعمال سے اس خطرے کا مکمل طور پر سدباب کیا جا سکتا ہے اور پھر اسے اس طرح بڑھایا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لیبارٹری کے اندر اجناس پھل اور اس طرح کی ہلاک کے دوسرے ذرائق کو اس حد تک پھلایا جا سکتا ہے کہ وہیں چھوٹی سی لیبارٹری پورے ملک تو کیا پورے برائی آسم کو مسلسل خوراک مہیا کر سکتی ہیں اور شہد بچان حکومت اسی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ریسرچ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دور میں وہ پوری دنیا کی خوراک کی سپلائی پر اخبارہ داری خاصل کر سکے اور اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر ایک لحاظ سے پوری دنیا پر بچان کی حکومت قائم ہو جائے گی ظاہر ہے جو خوراک مہیا کرے گا وہیں حکومت بھی کرے گا اس کی حکومت سے انکار کا مطلب مکمل قہد کی صورت میں نکل سکتا ہے نہیں اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بلانک ریس کو صرف کارفستان یا جپان کی قبضے میں نہیں جانا چاہیے اس ریسرچ کا فائدہ پوری دنیا کو اٹھانا چاہیے تاکہ صرف خوراک کی بنا پر دنیا کے مام کو بے بس نہ کیا جا سکے امران نے بربڑاتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر ابرنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اب ختمی فیصلے تک پہنچ گیا ہے اس نے ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا تیزی سے کرنل فرید کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے ہارڈ سٹون رابطہ قائم ہوتے ہی کرنل فریدی کی آواز سنائی دی خالی سٹون کہنے سے کام نہیں چل سکتا کرنل صاحب سٹون تو ہوتا ہی ہارڈ ہے یہ اور بات ہے کہ آپ کے ہاں سٹون نرم ہوتا ہو کرنل صاحب اس کروشوں پر میں نے ایک تازہ نظم لکھی ہے اگر اجازت ہو تو مطلع عرص کرو امران نے زبان چلا دی تمہیں اس کروشے سے آخر اتنی دچسپی کیوں پیدا ہوگی کرنل فریدی نے اس کی ساری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا دراصل اس کے ایک ترینہ جگڑا نمٹایا جا سکتا ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ میری چھوٹی بہن سرئیہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اس لیے سوائے کتابیں پڑھنے کے اسے اور کچھ آتا نہیں اور امہ بی کے نزدیک لڑکیوں کو سینہ پرونا خانہ داری پہلے آنے چاہیے کتابیں چاہیں وہ پڑھ سکے یا نہیں چنانچہ انہوں نے حکم لے دیا کہ سرئیہ فوراں کتابیں بن کر کے عورتوں والے کام سیکھے سرئیہ بگر گئے اور ڈیڈی نے ظاہر ہے سرئیہ کا ساتھ دینا تھا لیکن امہ بی بی آخر امہ بی ہیں وہ کیا محاورہ ہے زمین جنید نا جنید کل محمد زمین تو اپنے مہر سے ہٹ سکتی ہے مگر جناب کل محمد صاحب اپنی زر سے نہیں ہٹائے جا سکتے مگر امہ بی کے معاملے میں کل محمد تو اپنی بار سے ہٹ سکتا ہے امہ بی کا خکم اٹل ہوتا ہے چنانچہ مجبوراں سرئیہ نے مجھ سے فریاد کی اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی بہنوں کا مسئلہ بڑے بھائی نہ حل کر سکے تو پھر بڑے ہونے کا برم بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر بڑے ہونے کا برم ختم ہو جائے تو پھر چھوٹو پہ روپ نہیں چمایا جا سکتا چنانچہ مجبوراں مجھے بڑے ہونے کا برم قائم کرنے کے لیے میدان میں اترنا بڑا اور میں نے فوراں امہ بی کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ سرئیہ کو سینہ پر اونا آنا چاہیے اور خاص طور پر کروشی کا کام جو آج کل سب سے زیادہ فیشن میں داخل ہیں چنانچہ امہ بھی مان گئے کہ ٹھیک ہے کروشیہ سرئیہ سیکھ لے اور پھر تب سے اب تک سرئیہ یونیورسی کے آخری سال تک پہن چکی ہے مگر بزار سے کروشیہ ملکی نہیں رہا اور جب تک کروشیہ نہ ملے سرئیہ سینہ پر اونا نہیں سیکھ سکتے چنانچہ امہ بھی ہر وقت ضرور پوچھتی ہے کہ وہ نامرات کروشیہ ملا یا نہیں اور کروشیہ مل کیوں نہیں رہا اب اگر آپ کی تفیل پچھانی کروشیہ مل جائے تو چلو امہ بھی کی تسلیح ہو جائے گی عمران نے جواب میں پوری تقریر کر ڈالی تم فکر نہ کرو یہاں کافرستان میں کروشیہ عام ملتے ہیں ایک درجن حرید کا براہ راست امہ بھی کو بچھوا دوں گا کرنل فریدی نے ہستے ہوئے کہا ارے ارے ایسا غزب مت کرنا یہ تو خم ہیں جو آپ کی وجہ سے کافرستان کو برداشت کر لیتے ہیں امہ بھی اس معاملے میں بہت سخت ہیں انہیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ کروشیہ موتیے کافروں کے ملک سے آتے ہیں گھر میں ایک اور فساد کھڑا ہو جائے گا عمران نے کہا اور اس پر کرنل فریدی بے اکتیار کھل کھلا کے ہست بڑا تمہاری بات واقعی درست ہے امہ بھی سے ایک بار پھر میری ملاقات ہو چکی ہے اور جیسے ہی انہوں نے میرے ملک کافرستان کا نام سنا تو وہ فوراں اٹھ کر چلے گئے بہرحال سناو کون سی نظم ہے اب میں ایک ہماکت تو کر ہی بیٹا ہوں کہ تمہیں فون کر دیا اس لیے اب بہرحال بگتنا تو پڑے گا کرنل فریدی نے ہستے ہوئی کہا شکریہ شکریہ چائے میں آ کر پی لوں گا نظم کا انوان ہے بلانک ریس سنائیے کیسا انوان ہے عمران نے مسکراتے ہوئی کہا بلانک ریس کیا مطلب بلانک ریس ٹائم تو میں نے سنا ہوا ہے یہ بلانک ریس کہاں سے ٹپک پڑی کرنل فریدی نے چونکتے ہوئے پوچھا اگر یہ بات ہے تو باقی نظم سنانے ہی ویکار ہے اب ناقدر شناسو کے آگے کیا نظم پیش کی جائیں بہرحال مسٹر کروشو صاحب جو بچانے حکومت کی قائم کردہ ٹوز کراس سپیشل ایجنسی کے واحد ایجنٹ ہیں بلانک ریس کا مظاہرہ دیکھنے اور پھر اس مظاہرے کو اپنے ملک میں کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے کافرستان تشریف لا رہے ہیں یا خود سکتا ہے تشریف لا ہی چکے ہوں بہرحال اتنا معلوم ہوا ہے کہ کوئی ڈاکٹر رجیندر صاحب اس مظاہرے کے بڑے ماہر تھے لیکن افسوس وہ کسی ٹریفک حادثے میں آنچانی موت مر چکے امران نے کہا اچھا تو یہ بات ہے اب میں سمجھا امران تم نے واقع اس قدر جلد انتہائی خیرت انگیز اور قیمتی معلومات اگٹھی کر لی بہت شکریہ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ نظارے کون سا عذاب کا لمحہ تھا کہ میں نے کروشو کے بارے میں تمہیں فون کیا لیکن اب تو وہی نمحہ مجھے سب سے اچھا معلوم ہو رہا ہے گوڈ شو ایک بار پھر انتہائی شکریہ اب میں اس کروشو کا شو انتہائی شاندار انداز میں منقید کرواؤں گا کرنل فریدی نے انتہائی مسرد برے رہجے میں کہا جناب کرنل صاحب اب اتنے بھی سٹون میرا مطلب ہے کٹھوڑنا بنیے کہ بس شکے پر ہی ترہا رہے ہیں اس شوکی آمدری میں کچھ پاکشیہ کا بھی خصہ ہونا چاہیے امران نے مسکراتے ہوئی کہا کیا مطلب کیا کہنا ساتھے ہو کل کی بات کرو کرنل فریدی نے بری تھا چونکتے ہوئے کہا اور امران نے بلینڈ ریز کے بارے میں سردعور سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی چیک ہے میں اب ان ریز کی بابت سمجھ کیا ہوں لیکن یہ تو خالصتا میرے ملکی ریسرچ ہے اس میں پاکشیہ کا حصہ کہاں سے آیا کرنل فریدی کا لیجہ ایک دم سخت ہوا پہلے نمبر پر حق خمسانگی اور دوسرے نمبر پر حق انسانیت جو بھی آپ کو اچھا لگے امران نے جواب دیا سوری امران میں اپنے ملکی ریسرچ میں کسی کو حصہ دار بڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا چاہے وہ بچان ہو پاکیشیا ہو اور آئینے اس موضوع پر مجھ سے بات بھی مت کرنا کرنل فریدی نے سخت لیجے میں کہا کرنل صاحب آج بچانا رہا ہے کل ایکرمیا آئے گا پرسو روسیا والے کو کود پریں گے پھر شوگران پھر ویسٹرن کارمن پھر گریٹ لین وغیرہ وغیرہ کس کس سے لڑتے پھریں گے یہ ریسرچ پوری دنیا کے انسانوں کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے آپ اسے کیوں صرف ایک ملتق محدود رکھنا چاہتے ہیں کیا صرف کافرستان کے لوگوں کے مستقبل میں خوراک خاصل کرنے کے حق دار ہیں آپ یہ پرداشت کر سکیں گے کہ باقی دنیا کے عربو خربو افراد بھوک اور کہت سے اردیاں رگر رگر گر مر جائیں جو اجات پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو اسے کسی ایک ملتق محدود رکھنا میری نظر میں ناقابل معافی جرم ہے آپ اس ریسرچ کو اوپن کریں اس کا کریڈٹ تو بہرخال کافرستان کو دیا جائے گا لیکن اسے دنیا کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا امران نے انتہائی جذباتی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا میرے سامنے یہ جذباتی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں مجھے تم سے زیادہ انسانیت کا خیال رہتا ہے لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ بلینک ریس کا دنیا کے مستقبل اور بھوک وحد سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کرنل فریتی نے اسی طرح سر دلیجے میں کہا اور امران نے اسے اپنی سوچ کے متعلق بتا دیا کہ اگر ان بلینک ریس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس طرح خوراک کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے خل کیا جا سکتا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تمہارا خیال ٹھیک ہے ایسی ازاد کو کسی ایک ملتق محدود نہیں رہنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے تم غلط انداز میں سوچ رہے ہو بلینک ریس کا نبتاتی خلیوں پر رییکشن استحاد نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ کم توانائی والی خلیے کی توانائی بڑھا کر اس میں رویدگی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے لیکن خلیات کی توانائی بڑھنے سے اس کا پھل کیسے بڑھ سکتا ہے کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئی کہا اور امران مسکرا دیا آمود سے بڑے ہیں اس کے میں بحث نہیں کرنا چاہتا بس اتنا وعدہ کریں کہ اگر میرا نظریہ درست ہوا تو آپ اسے پودی دنیا کے لیے اوپن کریں گے اور اگر آپ والی بات درست ہوئی تو پھر جیسے آپ ناسم سمجھیں امران نے کہا اوکے وعدہ رہا خدا حافظ کرنل فریدی نے کہا اور امران نے مسکرا دکھوئے رسیور رکھا اب اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات کمائیا تھے کیونکہ اس سے یقین تھا کہ آخر اس کا نظریہ درست ثابت ہوگا اور وہ جانتا تھا کہ کرنل فریدی ایک پر وعدہ کر لیں تو پھر خط صورت میں اسے نفائی کا